پردان منطری مودی کا آج 74 جنمہ دن میں اپنے جنمہ دن پر پیم مودی نے ماں کو یاد کیا پیم مودی نے کہا ماں جیویت تھی تو میں آشورباد لینے کے لیے جائے کرتا تھا ماں مجھے گڑھ کھلاتی تھی تو پردان منطری مودی نے اپنے جنمہ دن کے موقع پر اپنی ماں کو یاد کیا جو اس بار ان کے ساتھ نہیں ہے پیم مودی نے ذکر کیا کہا کہ ماں جیویت تھی تو میں آشورباد لینے کے لیے ان کے پاس جائے کرتا تھا ماں مجھے گڑھ کھلائے کرتی تھی ہر سال اپنے جنمہ دن کے موقع پر پردان منطری مودی ماں سے ملاقات کیا کرتے تھے ان کا آشورباد لیتے تھے آج جب کہ ان کی ماں اس انسار میں نہیں ہیں تب جنمہ دن کے موقع پر انہوں نے ماں کو یاد کیا اور لکھا بتایا کیسے ماں کے جیویت رہتے وقت وہ ماں کا آشورباد لینے کے لیے اپنے جنمہ دن پر جایا کرتے تھے آدھیواس بلا ہے اُس پریوار کی خوشی اُن کے چہروں کا سنتوش میں کبھی نہیں بھول سکتا اُس آدھیواسی پریوار نے مجھے میری بہن نے خوشی تے کھیری بھی کھلائی اور جب میں کھیری کھا رہا تھا تو سواباوک تھا کہ مجھے میری ماں کی یاد آنا کیونکہ جب میری ماں جیویت تھی تو میں جنمہ دن پر ہمیشہ ماں کے آشورباد لینے جاتا تھا اور ماں میرے موں میں گڑھ کھن لاتی تھی لیکن ماں تو نہیں ہے آج ایک آدھیواسی ماں نے کھیر کھلا کر مجھے جنمدین کا آسیروات دیا یہ انوبھاو اے احساس میرے پورے جیون کی پونجی ہے گاؤں گریب منایا مہلاو نے سوہر گایا لڈوں کا بھوگ لگا کر دیپ بھی جلا کر اللہ سے مودی کے لئے لمبی عمر اور کامیابی کی دعا مات ہم لوگ اپنے ہشوی پردھان منتری سری نریند مودی جی کا جنم دین منا رہے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں کہ ان کی لمبی عمر ہو اور پوری دیش میں جس طرح سے انہوں نے کام کیا ہے مہلاو کی لئے بچوں کی لئے ہم سب کے لئے اسی طرح سے وہ آگے بھی کام کرتے رہے اور پوری دنیا میں ہمارے بھارت دیش کا نام روشن کرتے رہے ان کی لمبی عمر کی دعا کی ہم لوگوں نے ان کے لئے گیت گائیں اور خوشیاں منائیں مودی سرکار کے تیسے ٹرم کے سو دن پورے ہونے پر رکشو منتری راجنات سنگھ نے نیوز ایٹین سے خاص بات چیت کی اس دوران انہوں نے کار کے مہتوپورد فیصلوں کے بارے میں جانکاری دی اور دوہزار سینتالیس تک بھارت کو وکسط راجی بنانے کے لکش تک پہنچنے کا دعا کیا راجنات جی سب سے بڑی اپلبدی جو ہم لوگ سرکار کی نظر آ رہی ہے پچھلے دنوں ہی ڈی اے سی نے کافی بڑی خرید کی منجوری بھی ہے یہ تین مہیوں کے اندر لگ بگ ڈیڑھ لاکھ کروڑ کے سے ادھک کی رکشا اوک کروڑوں کی خرید کے سمبت میں ڈیفنس ایکوزشن کاؤنسل نے فیصلہ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنے علپ سمجھ میں یہ رکشا شہدر کے لیے ایک میجر ایشیبمنٹ ہے اور اتنا ہی نہیں ہم لوگ رکشا شہدر میں بھارت کو آتمندرور بنانا چاہتے ہیں اس نے کئی مہتپورن فیصلے کیے ہیں پہلے ہم لوگوں نے پانچ سو سے ادھی کہتے رکشا سے سمبھنے جو آئیٹمز تھے جو ایکوپنٹس تھے ان کی خرید کے معاملے میں فیصلہ کیا تھا کہ شاہے جو بھی ہو ہم دنیا کے دوسرے دیسوں سے ہم امپورٹ نہیں کریں گے بھارت میں بنائیں گے بھارتواشیوں کے ہاتھوں سے بنائیں گے انہی پر ایک اور سوال پوچھیں سرکار کو انہوں نے بیک فوٹ پر کر دیا ہے سرکار ان کے چلتے ڈیفنسیو ہو گئی ہے سرکار کا آتمنیشواس ہلا دیا سرکار کا بھی آتمنیشواس ہلا ہوا ہے سرکار بنتے ہی تین مہینوں کے اندر جو سارے فیصلے ہوئے ہیں سارے فیصلوں کی آپ کو میں جانکاری دے دوں سارے فیصلوں کی کوئی بھی اشم بھی ترہے گا کہ اتنے کم سمئے میں اتنے سارے فیصلے اور دیکھئے ہمارے پردام منتری کی دن اکشا شک تھی کہ جو انتیم ہم لوگوں کی بیٹھا کوئی تھی انہوں نے اسپسٹ روز سے کہہ دیا تھا کہ آگا میں سو دن کی یوجنابی سرکار جب بنے گی ہماری تیسری بار سرکار بنے گی سو دن کی پہلے سو دنوں کی یوجناب لوگوں نہ لیے اور اس کا کریان من ہونا چاہیے سو دنوں کے اندر وہ ہم لوگوں نے کیا ہے کئی مہترپن فیصلے کی ہے اب جیسے ایک تو سات لاکھ تک کی جن کی آمدنی ہے ان کو ٹیکس میں ہم لوگوں نے بہت بڑی راحت دی ہے یونیفائیڈ پینسن اسکیم میں نے پچیس سال پچیس سال میں نے اوسط بول بیتن کا لگ بھگ پیپٹی پرسن پینسن کے روپ میں ملے گا ایسے کرمشاریوں کو جن لوگوں نے پچیس سال کے اپنی سرویس پوری کر لی ہے پردام منتری آواز یوجناب کی انترگبی لگ بھگ تین کروڑ سے ایک گھر بنانے کا فیصلہ کیا ایک کروڑ سہروں میں اور دو کروڑ گرامیڈی شپروں میں جون سے اور اگست کے بیچ میں ہی لگ بگ ہمارا خیال ہے کہ دھائی لاکھ سے زیادہ گھروں میں سولر انرجی سسٹم لگانے میں بھی ہم لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے اسٹارٹرز کو انجل ٹیکس میں ہم لوگوں نے چھوٹ دے دی ہے مدرہ رن کا جہاں تک سوال ہے دف لاکھ سے بڑھا کر اسے بیس لاکھ کر دیا ہے ایم ایسنیز کے بہت چھوٹے یوبے آپ آرہی ہیں ان کو بھی ہم لوگوں نے بینا گارانٹی کے رنکی سو بیدائی بھی مہیا کرائی ہے اور اسی سو دن کے اندر پندرہ ہزار سے ادھک نئی نیوکتیوں کی بھی ہم لوگوں نے بھوشنا کی ہے اور گیارہ لاکھ نئی لکپتی دینیوں کو پرائیب منسٹر نے آپ نے دیکھا ہوگا کسی ابھی حال بہی پرمان پتر بھی لیا ہے اور ایک کروڑ سے ادھک لکپتی دینیاں اس سمیہ پرتی ورس ایک لاکھ سے ادھک کی وہ کمائی کر رہی ہیں جن جاتی شتروں کے بکاس کے لیے بھی مہتپون کے فیصلے کیے ہیں تیرسٹھ ہزار سے ادھک جن جاتی گاؤں کا بکاس کیا جائے گا یتیر وہینے کے اندر کا یہ فیصلہ ہے معنی سو دن کے اندر کا یہ فیصلہ ہے انسوچیت ورگ پیشڑے ورگ صفائی کرمشاریوں کی آجیوکہ کے لیے بھی ریائیٹی رنکی بھی یوستہ ہماری سرکار نے کی ہے اور ایک مہتپون فیصلہ ستر سال کی آئیو سے جو اوپر کے لوگ ہیں ستر سال سے اوپر کے چاہے وہ کسی بھی انکم گروپ کے ہوں کسی بھی جانت کے ہوں سب کو آئیو اسمان بھارت کی یو جناکی صبح اپرابت ہوگی یعنی پانچ لاکھ روپے تک کا مفت علاج ان کا کیا جائے گا ایسے کئی مہتپون فیصلے ہماری سرکار نے کیا ہے سو دن میں بھی آپ لوگوں نے وہ کام کر دکھا ہے جو ساٹھ سال میں نہیں بلکل کیا ہے اور یہ سخت سیوگ دیکھئے اسے میں سبل اکشن مانتا ہوں کہ میں تیسری ٹرم کی سرکار کے سو دن پورے ہو رہے ہیں جس دن پورے ہو رہے ہیں اسی دن ہمارے پردان منتری جو سرکار کا نیتر تو کر رہے ہیں دیش کا نیتر تو کر رہے ہیں ان کا جن میں دن بھی ہے یہ سخت سیوگ نہیں ہے تو کیا ہے موسیقی